اس وقت ہم موجود ہیں تانگلے حوالہ میں یہاں طریقہ منحاج الپران کے پلیٹ فارم ہو تو منحاج ویل فرموڈیشن کے زیر اتمام مذہوروں کے لئے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں منحاج ویل فرموڈیشن کے فورم مصطفی سکوڑن اکرومنٹ کے طلبہ ان سے بجھتے ہیں کہ انہوں نے منحاج ویل فرموڈیشن کے زیر اتمام کس طرح سے مذہوروں کے لئے کھانے کا انتظام کیا ہے جی آپ کیا کہنا چاہیں گے مذہوروں کے لئے کھانے کا اتمام کیا ہے اپنے طور پر اور ہمارے تمام لوگوں سے ہماری اپیل ہے کہ مذہوروں کا خاص کیا رہا ہے اس لاغ نوم کے وجہ سے جو لوگ زیادہ سے زیادہ متاثر ہیں جن کو کھانا نہیں مل رہا ان کا خیال کریں اور جتنا ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ تاہوڑ کریں جیس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفی سکوڑنٹ سمومنٹر ڈسٹرکس مدری کے صدر امتیاز اسے انترانہ صاحب ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ مذہوروں کے لئے کھانے کا انتظام کیا ہے اس کے بارے میں وہ دوسری لوگوں کو دوسری طلبہ تنظیم میں ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جو منحاج بیل فیر فاؤنڈیشن پوری دنیا میں کام کر رہی ہے اس سلسلے میں ہم پاکستان میں بھی ہمارے ڈاکٹر سائر محترم حضور شیب اسلام پیسٹر ڈاکٹر محمد تحروقادری کی ہدایت پر ہم نے پورے پاکستان میں تقریباً ڈیل سے دو کروڑ جو غریب مستحق افراد ہیں ان میں خانہ تقسیم کیا ہے راشن تقسیم کیا رہا ہے اس سلسلے میں طریقہ میناجر و قرآن پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم تحصیر تاندلہ والا میں مصطفی سٹوڈنٹس مومنٹ تاندلہ والا کے ذریعے تمام ہم نے تقریباً ساڑھے تین سو مظہور جو ہیں جنہوں کے پاس کھانے کو نہیں ہیں جو لاک ڈاؤن کی وجہتے ہیں متاثر ہیں ان کے لئے ہم نے خانے کے احتمام کیا جائے جس کا سلسل تقریباً مکمل ہو چکا ہے تو انشاءاللہ یہ ہے ہمارا پہلا سٹیپ تھا اس کے بعد ہم سٹیپ بیس ٹیپ یہ کام کرتے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بڑی ایسان طرقے سے اس طرح کے جو پارسلز ہیں انہوں میں کھانا پہ کیا ہے اور یہ دوستوں کو مزدوروں کو عزت کے ساتھ کھانا تقسیم کر رہے ہیں تاکہ مزدور جو پریشان ہے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو محنت مزدوری انہیں نہیں مل رہی تاکہ وہ کم از کم ایک وقت کا کھانا عزت کے ساتھ ان کے پاس اٹھا سکے اور اس کا ساتھ ان کا کہنا تھا کہ یہ دوسری طلبہ تنظیموں اور دیگر تنظیموں کو یہ پیغام دی رہا جاتے ہیں کہ وہ اپنے پلیٹ فارم سے مزدوروں کے لیے کھانے کے اتمام کریں چاہتاکہ لوگ اس پریشانی سے کچھ جھکارا حاصل کر سکیں